اس کی بنیاد میں نے اور کاریسہ میں رکھی تھی اور پھر اللہ نے اتنا فضل فرمایا اللہ کھوڑ بے لگے اور آپ ادھر وہ ایک باغ ہے اور پھل بھی لگا ہوا ہے وہ ساری حضر صاحب کی دعائیں ہیں آپ کی نگاہ ہے دعا کریں اللہ باغ آپ کا سایہ ہمارے بتا دے دائم و قائم فرمائے اور ہمیں آپ کی خیدوت کی توفیق حضر آپ فرمائے یقیناً وقت کافی ہو چکا ہے اور ہم نے حضر صاحب کے ملفوضات سننے بھی ہیں اور دل کی دھرتی کو کھول کے رکھنا بھی ہے تو اس لیے میں زیادہ اور حضر صاحب کے دل میں حائل بھی نہیں ہونا چاہتا لیکن یہ درسہ بنانا بھی یہ بھی اللہ کا فضل ہے اسے بھی اللہ نوازتا ہے لیکن اس کے بعد جو سنبھالتا ہے اسے اور مالک عطا فرماتا ہے یعنی مسجد بنا دی اور پھر آبادی درسہ بنایا اس کے بعد آبادی یعنی آپ بچوں کے لیے تعامل کرنا بچوں کو بیجنا مالی تبار سے بھی فیننسی تبار سے بھی اس طرح جسمانی تبار سے بھی اس کا معامل بن جانا یقیناً حضر صاحب فرمائے کہتے ہیں لارٹری پڑ گئی ہے اور پھر یہ وہ لارٹری نہیں کمہینے بات ملی اور ختم پھر یہ نسلوں تک پھر اسے وہ تو قیامت تک اس کی قبر میں بھی اس کی رونک آتی رہتی ہے اور رہے گی اور نور بھی ملتا رہتا ہے اور پھر یہ ایک ایسا کاؤنٹ ہے ختم نہیں ہوتا اور پھر ایسا خزانہ کے دروازہ بند نہیں ہوتا یعنی مدرسے کے ساتھ تعاون مسجد کے ساتھ تعاون طلبہ کے ساتھ تعاون ان کو علماء بنانے میں جن کا کردار ہے ان کو حفاظ بنانے میں جن کا کردار ہے اللہ انہیں کتنا نوازتا ہے یہاں بھی عروج ملتا ہے یہاں بھی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد اس کا سسلہ رکھتا نہیں ہے بلکہ اس کے ترقی جو اللہ کے ہاں ہے وہ بڑھتی رہتی ہے وجہ کیا ہے کہ اس نے عالم دین کو تیار کیا ہے اس نے حافظ کو تیار کیا ہے اس کی تیاری میں کوشش کی ہے تو وہ والدین کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کے وہ بچی ہوں گے میں نے تو رات کو یہ بات کی تھی ایک محفل میں میں نے پہلے نے کہا غوثے پاک ردگان کی والدہ کا کیا مقام ہو لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں ان کی نگاہ سے ولی بنتی ہیں اور بن رہی ہیں اور کتنے علماء ابفاظ آپ کی نگاہ سے ہیں تو اس ماں کا مقام کیا ہوگا کہ غوثے پاک پر کتنے کرم ہیں تو جن کی وجہ سے ہیں وہ ماں ہیں وہ باپ ہے پھر اس استاد کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے غوثے پاک کو پڑھایا ہے جن کے پاس غوثے باغ ردگانہ پڑھے ہیں اس شیخ کا مقام کیا ہوگا جن کے پاس غوثے باغ ردگانہ بیٹھ کے تربیت حاصل کی ہے آپ سمجھتے ہیں اصل یہ دولت ہے جسے ہم سمجھ نہیں رہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ہمارے پیسے ضائع ہوگے پیسے نہیں ضائع ہوئے پیسے دوسری طرف ضائع ہوگی ہیں بلکہ یہ جو تم نے علماء کے لیے دیا مدرسے کو دیا دینی طلابہ کو دیا وہ فاظ کی خدمہ کر دی آپ نے مرشدوں کی خدمہ کر دی مد سمجھنا کہ یہ ختم ہو گیا ہے وہ جو کھا لیا ختم ہو گیا جو پہن لیا ختم ہو گیا یہ وہ ہے جو تم نے سنبھال لیا ہے اور یہ باقی ہے اور بڑھ رہا ہے یہ وہ نہیں کہ صرف اتنا ہی ہے بلکہ اللہ باقی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے کرتے ہیں یہ کم کرنے والا سودا نہیں ہے یہ بڑھانے والا سودا ہے ان کے نفقات ان کے خرچ بڑھتے رہتی ہیں بلکہ قیامت کے دن ہوگا جب بندہ دیکھے گا یعنی ایک خجور اللہ کی رضا کے لیے دی تھی ایک خجور ہے لیکن خلوص سے دی تھی دل سے دی تھی احسان نہیں ہے کسی پہ نہ کوئی اور مفاد تھا صرف اللہ کی رضا تھی اس نے وہ خرچ کی ہے اور جب اس کا عجر دیکھے گا تو پہاڑوں کی طرح حیران ہو اتنا عجر یعنی بندے نے دل سے دیا خلوص اتنی بڑی دھولت ہے کہ ایک خجور ہے عجر اتنا ہے کہ تم نے سمجھا کہ بس دس نی کے میرے کے بند ہو گیا ہے نہیں اللہ بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے وہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے اگر ایک خجور دل سے دی جائے تو رب اتنا نوازتا ہے تو جن کے فرد سے جن کے تعامل سے عالم دین بن جائے حافظ قرآن بن جائے معلمہ بن جائے وہ ٹیچر بن جائے وہ اللہ کی بندی بن جائے تو مجھے بتاؤ رب اسے اپنے بارکل سے کتنا عدا فرمائے گا اور کتنا اس کے لیے مالک بڑھاتا رہے گا اس لیے دادت محترم اس حوالے سے بھی ہمیں مزید کوشی کرنی ہے اور میں نے یہ شہد صاحب کی موجود کی میں بات کر رہا ہوں ہماری حالت یہ ہے کہ جب تنگی آتی ہے تو ہم درس سے ہاتھ روکتے ہیں یعنی پہلے ایک ہزار بھی افرنڈ لگا تھا دو ہزار لگا تھا یا تو بالکل ہی بند کر دیا یا پانچ سو بھی آگے لیکن اپنے کھانے پینے کا سسٹم اسی طرح ہے وہ نہیں بند کرتے بچے کی ٹویشن کا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے اسی طرح وہ نہیں بند کرتے صرف دین سے دوری غفلت جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اگر وہ ہاتھ نہ روکیں جو ہزار بھی یہاں ہیں بلکہ اور ادھر دیں دوسری طرف سے روک دیں رب اتنا نوازے گا کہ اس کی غربت بھی دور ہو جائے گی ہم نے کوشک کرنی ہے اب میں دعوت خداب دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ محافظ محمد عبد الرشید صاحب زیدہ شربوں کو اس سے پہلے کہ آپ ہمیں مخاتم ہوں میں چاہتا ہوں آپ مزید اپنی محبت کا اضافہ کرتے ہوئے میرے نعرے کا جواب دیجئے نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے تحقیق سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ اللہ انتا استغفرق و اتوب علی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْضَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِعَةٌ وَحَبَّةٌ وَاللَّهُ يُدَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِئٌ عَلِيمٌ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاتُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الْلَّهُ وَعَلَا آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبیبَ اللَّهُ السَّلَاتُ وَاسْلَامُ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ الْلَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِیبَ اللَّهِ حمد و سلاحات کے بعد فاضل محتشم پیر طریقت رابر شریعت حضرت صاحب زادہ حقیم نصیر احمد صاحب جیستی و ایسی دامت برقاتم العالیہ والقدسیہ مستاذ علامہ حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفی صاحب عویشی زیدہ شرف ہو اور دیگر معززین حاضرین جامعہ نور علیہ السلام عویشیہ للبنات اس کے تعمیری مرحلے کی تکمیل پر آج اس خوبصورت نشست کا احتمام کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی جل مہدوالکریم اس گلشن کو آباد فرمائے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس طرف توجہ کی بلکہ جن کی توجہ کرائی گئی اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید براقات عطا فرمائے رب کے رشتے میں دینے والا دینے والا ہی رہتا ہے